آپ سرکاری افسر ہو، تھاٹھ باٹھ ہو اور سوشل میڈیا پر مدھرک نہ ہو بات کچھ سمجھ نہیں آتی ہے مگر اب سرکار کی جانب سے سرکاری ملازمین کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے پچیس اگست بوت کے روز اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں یہ اعلان کیا گیا کہ سرکاری ملازمین دوران دیوٹی کسی بھی سوشل میڈیا کی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لیں گے اگر کسی سرکاری ملازم نے کسی سوشل میڈیا پلائٹ فارم میں شمولیت اختیار کرنی ہے تو اسے حکومت سے باقاعدہ اجازت لینا ہوگی نوٹفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذمہ داروں کو یہ چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جارہانہ نامناسب اور قابل اعتراض تبصروں کو ہٹائیں اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکاری ملازمین سرکاری ڈیٹا چوری کرتے ہوئے یوٹیوب سمیت مختلف چینلز کو دیتے ہیں نوٹفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب سرکاری دفاتر میں ملازمین کو سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کرنے دیا جا سکے گا نوٹفیکیشن میں اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کوئی بھی دستاویز اپنے ذاتی واتس ایپ پر بھی شیئر نہیں کر سکیں گے اب بات ہو جائے ان سرکاری ملازمین کی جو اپنی اور سرکار کی پرفارمنس کو سوشل میڈیا پر اکثر شیئر کرتے نظر آتے ہیں اور خاصے ایکٹیو رہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کی جائے ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کی محمد حمزہ شفقات اسلام آباد میں ڈیپٹی کمشنر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں حمزہ شفقات سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں آئی شبت لاہور میں ایس پی کی ڈیوری سر انجام دے رہی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں کبھی پنجاب پولیس کے جوانوں کی کارکردگی تو کبھی فیملی تصویریں شیئر کرتی نظر آتی ہیں ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد سید مصطفیٰ تنویر بھی سوشل میڈیا پر خاص سے متحرک ہیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور عمر شیئر چٹھا کی بات کریں تو ان کو چارج سنبھالے ابھی چند روز ہی گزرے ہیں مگر ان کی سوشل میڈیا پرفارمنس کئی سرکاری ملازمین سے کہیں بہتر نظر آ رہی ہے اب بات کی جائے ڈی پی او راجنپور فیصل گلزار کی تو فیصل گلزار بھی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنی اور ٹیم کی پرفارمنس کو سوشل میڈیا کی زینت بناتے رہتے ہیں یاد رہے کہ سرکار کی جانب سے دسمبر 2019 میں پہلے بھی ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق سرکاری ملازمین کو سوشل میڈیا کے استعمال سے روکا گیا تھا مگر اس کا کوئی خاطر خواف فائدہ نہ ہو سکا اب پھر حکومت کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس نوٹفیکیشن پر کتنا عمل درامت کیا جاتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے